بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل کیسے ہیں آپ سب لوگ آج ہم بنا رہے ہیں پنجابی یخنی پلاو جو آپ اکثر شادیوں میں جو پنجاب کے لوگ ہیں وہ اکثر شادیوں میں جا کے در اس ریسپی کو کیا کرتے ہیں وہ انجوائی کرتے ہیں یہاں ہم نے کہا کہ اسی یخنی ہم نے تیار کر لی ہے یہاں ہم نے لی ہے دو کلو ہم نے چکن ہم نے لی ہے ساتھ ہم نے اس میں پانے شامل کیا ایک پیاز ہم نے شامل کی چھے لسن ہم نے اس میں شامل کیا یہ ادرک کا ایک انچ کا تکڑا ہم نے اس میں شامل کیا دو چمچے ہم نے سوہف اور دو چمچے ہم نے اس میں ثابت دھنیا ہم نے اس میں شامل کر دیا ساتھ ہم نے نمک ون ٹیبل سپون کیا ہے یہاں تھا یخنی کا پروسس جب اس کی یخنی تیار ہو جائے گی تو ہم اس پر چکن اس کی الگ کر لیں گے دوسری طرح ہم نے کیا کیا کہ ایک کپ ہم نے لیا آئل آئل میں ہم نے ساتھ ہی اس میں دال دیا چھے سلائس ہم نے پیاز جو تھی نا وہ ہم نے کٹ کر کے وہ اس میں شامل کی جب پیاز ہماری براؤن ہو جائے گی تو پھر ہم نے کیا کرنا ہے جائے کہ یہاں کیا کر لی ہم نے پیاز کو براؤن کر لیا اور اب اس میں ہم شامل کر دیں گے پانی ایک گلاس ہم نے پانی اس میں شامل کر دیں گے تاکہ مزید پیاز کا اور کلر نہ ہو کیونکہ بلیک نہ ہو تو اس طرح ہم نے پانی ہم نے شامل کر دیا تھا اور اس کو ہم نے اچھے طرح سے مکس کیا ہے تاکہ اس کا اچھا سے کپسورا سا پیاز کا کلر سا ٹکل کر آجائے اب ہم اس میں شامل کریں گے بوائل چکن جو ہم نے یخنی میں تیار کی تھی وہ ہم نے اس میں شامل کر دی ہے اور اب اس کو ہم پیاز کے ساتھ اچھی طرح سے کیا کر لیں گے اس کو ہم بھول لیں گے کم از کم دس سے پندرہ منٹ کے لیے تاکہ پیاز جگہ بھی سفیدہ آپ کو چکن نظر آ رہی ہے تو یہ سفید سے کیا ہو جائے گی یہ براؤن ہو جائے گی بہت خصورا سے اس کا کلر آ جائے گا جو پیاز کا کلر تھا وہ اس پر آ جائے گا صحیح ہے اور جو یخنی میں جو ہم نے جو لسن ہم نے شامل کیے تھے وہ بھی ہم نے اس پر ساتھ ہم نے شامل کر دیئے تو آپ نے اس کو دس منٹ تک آپ نے اس کو بھوننا ہے لو فلیم پہ اس کو دس منٹ کیلئے اس کو ہم کیا کریں گے دم پر ہم اس کو رکھ دیں گے تاکہ چکن میں جو تھوڑی بہت کسر بھی جو رکھی تھی ہم نے وہ بھی اس میں پوری ہو جائے تو یہاں ہم نے کیا کیا ہے زیرہ ہم نے لیا ہے جو ثابت گرم مسالے ہم نے زیرہ ہم نے ون ٹیبل سپون لیا ہے دو بڑی الائچی تھی ہم نے وہ لیا ہے اس میں بادیان کے پھولتے دال چھنے سٹک تھی چھوٹی الائچی تھی اور کٹیوی کالی مرچی ہم نے لینی ہے کچھ ہم نے تیز پتہ ہم نے لی لیا ہے یہاں پہ تین سے چار اس میں گرم مسالے شامل ہوئے تھے اب دیکھیں جب وہ چکن ہماری ہو چکی تھی دس منٹ کے بعد تو ہم نے کیا کیا اس کو چکن کو ہم نے نکال دینا ہے اس کو ہم نے اس میں نہیں رہنے دینا ہے کیونکہ ہم زیادہ ہم اس کو چلائیں گے تو آپ کو پتہ ہے چکن کیا ہو جاتی وہ ٹوڑی آتی ہے کیونکہ ہم نے اس کو پہلے سی یہنی میں اسے کو کیا ہے اس لئے ایک پاہ ہم نے دہی سمیل کیا ہے اور ساتھ ہی ہم نے اس میں شامل کر دیں گے لسن کا پیسٹ ہے وہ ہے تھری ٹیبل سپونگ وہ ہم اس میں شامل کریں گے اس کو ہم کیا کریں گے اچھا طرح سے اس کو بھول لیں گے اور اس میں ریسیپی کو جسے بھی تر لائک نہیں کیا ہے تو جلدی سے لائک کا آپشن آ رہا ہے لائک کر دیجئے اور شیئر بھی کر دیجئے جسے بھی تر ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب بھی آپ لوگ کر دیجئے اور انسٹرگرام پہ آپ لوگ ہمیں ضرور فالو کیجئے کہ کھانا ہزا نویس سارا کے نام سے ہمارا بیج ہے جب وہ بھون چکے تھی تو پھر ہم نے اس میں شامل کر دیا ہے یخنی یخنی کو ہم چھان کے شامل کریں گے تاکہ اس کے در جو پیاس تھا لسا ادرک ہے سابو دھنیا ہے تاکہ وہ اس میں شامل نہ ہو تو اس لئے ہم نے اس کو چھان لیا تھا اور اب ہم اس میں جو شامل کریں گے دیکھیں ہم اس کو کیا کر دیں گے اس کو ہم پھیک دیں گے کیونکہ ہماری کسی کام کریں کیونکہ اس کا جتنا بھی یہ رست تھا وہ اس میں یخنی میں آ چکا تھا اس لئے پھر ہم نے اس میں شامل کی ہے جو ثابت کرم مسائلے بتایا تھے آپ کو وہ اور یہاں ہم نے لیا ہے دو کلو ہم نے چاول ہم نے لے لی تھی سیلہ اس کو دو گھنٹے کے لیے ہم نے بھگو دیا تھے اور ساتھ ہم نے اس میں دو ٹیبل سپون ہی ہم نے اس میں شامل کر دیا ہے سالٹ ٹھیک ہے جب دیکھیں آپ نے اس کا پانی خوش ہو چکا ہے چاول کا تو پھر ہم نے سیمپل سامنے جو ہم نے چکن تھی وہ ہم نے اس کو پر ڈال کر دیں گے اس کو دم پر ہم رکھ دیں گے دس سے پندرہ منٹ کے لیے لوہ فلیم پر وہ جب یہ دم پر آ جائے گا تو پھر آپ کو دکھائیں گے کہ اس کا فائنل لک آخر لیک کیسا رہا ہے آپ کو دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سے کتنی زبادہ اس کا لک آیا ہے کھانے میں یہ اتنا ہی ڈیلیشیز ہے جتنا آپ کو نظر آ رہا ہے انشاءاللہ آپ سے پھر ملکات ہوگی نئی سی ریسپی کے ساتھ سمپل سی ریسپی کے ساتھ تو مجھے ضرور فالو کیجئے گا انہیں بتائیے گا کہ میرے ریسپی آپ کو کیسے لگی تو پلیز لائک شروع سبسکرائب مائی چینل